اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو نہایے دلچسپ اور سبہ کموس کہانی سنانے جاؤں گی جس کا انوان ہے اکل کی فتح ایک غریب آدمی نے سفر پر جاتے وقت کسی سہوکار کے پاس ایک ہزار روپیہ امانت رکھ دیا تھا مگر نہ کوئی رسید لی نہ کسی کو گواہ کیا چھے ماہ بعد غریب سفر سے واپس آیا اور سہوکار سے روپیہ مانگی تو وہ ساب مکر گیا کہ میں نے تمہاری کوئی امانت نہیں رکھی یہ بچارہ ہر روز سہوکار کے ہاں جاتا اور دن بر بیٹا رہتا مگر سہوکار ایک نہ سنتا آخر بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کی کہ میں نے غلطی سے بغیر کسی کو گواہ کیے اور رسید لیے ایک ہزار روپیہ فلاہ سہوکار کے پاس امانت رکے تھے اب آ کر مانگتا ہوں تو وہ انکار کرتا ہے حضور میری روپیہ دلا دے بادشاہ نے فرمایا قائدہ قانون تو سہوکار کو پکڑ نہیں سکتا مگر ایک تدبیر یہ ہے کہ کل سپہر میں سیر کرتا ہوا سہوکار کی دکان کی طرف آنگا تم وہاں موجود رہنا میں تمہیں جھک کر سلام کروں گا تم بے پروائی سے جواب دینا اور اسی طرح اور باتیں بھی جو میں کروں تم معمولی دوستوں کی طرح جواب دیتے رہنا بادشاہ کی یہ تجویز سن کر غریب دوسرے دن سپہر کو سہوکار کی دکان پر جا بیٹا اتنے میں بادشاہ کی سواری آئی اور اس نے غریب کو جھک کر سلام کیا تو اس نے معمولی طور پر جواب دے دیا پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ چھوم کر کہا آپ کب تشریف لائے ہم تو بہت دنوں سے یاد کر رہے تھے اس نے کہا مجھے آئے ہوئے تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے مگر آتے ہی کچھ تکلیف میں پڑ گیا ہوں اس سے نمٹ لوں تو حاضر ہوں گا بادشاہ نے فرمایا جو بات ہے ہم سے کہیے ہم آپ کی مدد کریں گے غریب نے جواب دیا بہت اچھا ضرورت ہوگی تو عرض کروں گا اس گفتگو کے بعد بادشاہ تو چلا گیا مگر ساہکار نے اسی وقت اس خوف سے غریب کی روپے گن دیئے کہ یہ بادشاہ سے میری شکایت نہ کر دے اور اس طرح مقدمے کے بغیر غریب کی روپے نکل آئے پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اکل مندی سے ہم مشکل سے مشکل حالات سے نمٹ سکتے ہیں جبکہ بے وکوفے سے ہم ٹک ٹاک حالات کو بگاڑ سکتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی تکلیف سے نمٹنے کیلئے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم لینی چاہیے تاکہ مسائل بھی حل ہو جائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ٹاپ لرننگ سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ